ایک نعرہ ہمارے معاشرے میں بڑا زبان زدہ عام ہے تبدیلی وہ حکومتی سطح ہو یا عوامی سطح ہو ہر جگہ پہ ایک ہی نعرہ ہو وہ کیا ہے بھائی تبدیلی حتیٰ کہ اگر کوئی نئی دکان یا ریسٹورنٹ بھی کھول رہا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے پہلے سے تبدیل شدہ ریسٹورنٹ ہو پہلے سے تبدیل شدہ اکیڈمیز ہو پہلے سے تبدیل شدہ آسپٹلز ہو ہر شیعہ کے اندر ہم چین چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی شدہ سے آپ کسا چیز کو چاہو وہ چیز مل جاتی ہے لیکن تبدیل نہیں مل رہی نعرہ بھی ہے ہر انسان خیر کے لیے اپنی ذات کو بدلنا چاہتا ہے ایک برا شہر ہے وہ اچھا شہر بننا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ برائی کو ڈٹھائی کے طور پر کرتا چلا جا رہا ہے بلکہ وہ اس کے اندر بھس گئے دلدل ہوتے ہیں نا بھائی آپ کا ایک پیر جاتے ہیں آپ پھر اس کے اندر دھستے چلے جاتے ہیں ایسے بہت سارے حباب وہ برائی کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں نشائی ہو جاتے ہیں وہ ایسا رہنا نہیں چاہتے وہ بدلنا چاہتے ہیں شدد بھی ہے دعائیں شاہر بھی کرواتے ہیں دو جو سے لیکن بدل نہیں پاتے ہیں تو ہمارا آج کا موضوع ہی یہ ہے میں بدلنا چاہتا ہوں لیکن بدل نہیں پاتا کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہم تبدیلی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ تبدیلی ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا خیال ہے بھائی جس ہے کہ آپ خواہش کرنا ہے اس سے جو پوچھ لو کہ وہ آپ کو پسند کرتی بھی ہے کے نہیں وہ آپ کے پاس آنا بھی چاہتی ہے کے نہیں تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں تو کیسے بدلیں اصل سوال یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ اصل میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں اس کی چاہت کو پورا کر دوں تو وہ میرے ساتھ آ جائے گی جو چاہے کر لو جتنی مرضی دعائیں کر لو اگر تبدیلی کی ڈیمانڈ میں پوری نہ کروں تو جو چاہے ہو سکتا ہے افسانیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتا کہ میں بدل جاؤں ہمارا معاشرہ بدل جائے یا ہمارا یہ ملک بدل جائے اللہ رب العزر قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں سورہ اللہ عمران ہے کہ سیانے لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے سیانے لوگ کون ہوتے ہیں ایک ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ سیانے ہوتے ہیں جو دو سو کی چیز چھے سو کی بیج دیتے ہیں بڑا سیانہ یار بندہ ہی ہے بڑی کمال کی دکانداری کرتا ہے کہ دو سو چیز چھے سو کی بیج دیتے ہیں فراڈ کر کے آپ نے ٹک لگا ہوا کپڑا بیج دیا اس سیلزمن کوئی بڑا سیانہ مانتا ہے اس کا مالک لیکن ایک سیانپت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی تعریف کی ہے کہ انوالالباب سیانے لوگ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس کی انہ تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھتے ہیں بیوی سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تعلق سے کیا چاہتا ہے دکانداری کرتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس دکانداری میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ مسجد سے باہر کی زندگی میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یعنی ہر لحظہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ایک اور دوسرا وہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں یہ جو غور و فکر کی شئیہ ہے ہمارے معاشرے سے مر چکی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جس عبادت کا فقدان ہے اس عمت میں مر گئی ہے وہ فکر کی موت ہے سوچنے کی موت ہے آپ کسی نوجوان سے پوچھو کہ بھائی وہ یہ فلان ڈگری کیوں کر رہا ہے سارے کر رہے ہیں بھائی تو دکان کوئی سنداز سے کیوں چلا رہا ہے سارے چلا رہے ہیں تو تو جانور ہے تو سوچتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے اس لیے عمل کرو سارے کر رہے ہیں عمل اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور حلال طریقے سے تم اس دنیا کو بھی راضی رکھ سکو عمل کی بنیاد یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں سب سارے کار دینے ایسی چونٹ بولنے تک کی ہویا ہے ہاں سب سارے گانا کٹ دینے ساڑھے گو لیکن نکل کی تک پھیر کی ہویا ہے ہاں سب سارے ہی کر رہے ہیں تو بھائی پیڑ بکریاں ہو اگر تم اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر اکثریت کی اتباہ کرو گے تو برباز ہو جاؤ گے یعنی کہ نوجوان ہمارے اس لیول پہ آگیا پارٹی ہوئی پھٹی ہوئی جینز پہنتا ہے فیشن ہے بھائی یار تھوڑے دن پہلے ہم کیا کہتے تھے یار تیری کوئی لڑائی ہوئی موٹرسیکل تو دیکھ گئے کی ہویا کہ یہ تیری جینز پارٹی ہے اور آر فیشن ہے پھٹے ہوئے کپڑے فیشن بنا لیے یار اس لیے بھی زیادہ اندہ پن ہو سکتا ہے تھوڑے دن پہلے بیگی چیز آئے تھی نوجوان جانے بیگی سمجھتے ہیں نا اس میں پیچھے سے انڈرگر نظر آتا ہے آپ کو بتایا انڈرگر نظر آئے یہ فیشن ہے انہا لیلہ و انہا راجعہ بھر نوجوان کر رہا ہے اور باپ کی اوقات نہیں ہے بچے کو منع کر کے دکھا دی ہمت نہیں ہے اس کی کر کے دکھا کہناف زب گڑھ لڑائی باپ کہہ رہا ہے باپ یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب اندوں کی طرح ہم کلچرز کو فالو کرتے ہیں اندوں کی طرح